اب ہم مل جل کے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ پدرہ سپٹیمبر کو سکولز کو کھولنے کا ہے گیلپ پول کے مطابق تقریباً ستر سے اسی لاکھ بچہ جو ہے وہ روز ٹیلی سکول کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہائر ایڈوکیشن کے لیے آن لائن جو ٹیچنگ ہے وہ اس کا اجراع کیا ہم نے یکسان تعلیمی نساب کا کام کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی سے پانچویں تک یکسان تعلیمی نساب بن گیا ہے یہ مشاورت سے بنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ پہلی سے دیکھے پانچویں تک کرکلپ تیار ہو کے ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ احساس پروگرام کی ذریعے پچاس ہزار بچوں کو جو یونیورسٹی میں جاتے تھے ان کو ہم نے سالانہ سکولرشپ دینے کا پروگرام بنایا ایک نیا پروگرام بنایا کہ بی اے بی اے سی کا کورس جو دو سال کا تھا اس کو چار سال کا کیا کیونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو ہیں ان میں سارا چار سال کا بی اے بی اے سی کا کورس ہے ہائر ایڈوکیشن کا ایک انسٹیٹوٹ بنایا گیا کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہائر ایڈوکیشن میں ٹریننگ جو ہے وہ بھی چلتی رہے اسلام آباد میں ہم نے ساتھ نئے سکول بنا رہے ہیں اس کے علاوہ پہلی دس سال میں پہلی دفعہ چھے سو نئے ٹیچر جو ہیں سائنس اور میت کے ان کو رکروٹ کیا گیا ہے جو کہ اپنا کام کریں گے اور ہم نے آوٹ آف سکول چلڈرن کے لیے ایک ایکسپریمنٹل کام شروع کیا ہے اسلام آباد میں جس میں ہم نے گیارہ ہزار بچے ایڈنٹی فائی کیے جو سکول میں نہیں جا رہے تھے اور اس کے بعد ہماری کاوش سے تقریبا ساڑھے ساتھ ہزار بچے جو سکول میں نہیں جا رہے تھے وہ سکول میں گئے یہ ایک تجربہ بھی تھا اور اس تجربے سے ہم نے سیکھا اور سیکھ کے اب نیشن وائیڈ انشاءاللہ تعالی ہم جو سکول سے باہر بچے ہیں ان کے لیے ہم پروگرام جو ہے وہ بنا رہے ہیں